اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجینرین دوستو یہ ایک مایکرو اوون ہے اس کا ایشو کیا آ رہا ہے کہ اس کا پش بٹن جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے وہ یہاں سے یہ چیز دیکھیں دوستو یہ ہم پریس کرتے ہیں تو یہ یہاں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی ناب باہر آ رہی ہے مگر یہاں سے جو اس کو اپن کرتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے سیکنڈ اس کی یہ جو انڈور گرل گلاس پلیٹ ہوتی ہے وہ نہیں رموو ہو دی تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایشو آتے ہیں کیا پرابلم آتے ہیں جو ہم سالف کر سکیں اس کو تو دوستو اس کی جو یہ ٹوٹی ہوئی ہے بیس وہ ہم ابھی نہیں لگاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں دوستو یہ اس کا یہ پرانا والا ٹوٹا ہوا ہے اس کا یہ یہ دیکھیں یہ ناب دونوں سائیڈ پہ ہوتی ہیں ایک یہ سائیڈ ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے یہ دونوں سائیڈ پہ اس کی ناب ہوتی ہیں مگر ون سائیڈ اس کی ٹوٹ چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو اس کا نیا پیس بھی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کا نیو ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈس پہیس کی بنی اس آپس ابھی ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے لگایا جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے اس کا پینل کھولا جاتا ہے Rafael کے لیے یہ دیکھیں یہ سکرف ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کو ہم سلائیڈ کریں گے اور یہ ہمارا باہر پینل آجائے گا تو دوستو میں اس کو ذرا جلدی سے کھول لیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے اسے کرنا کیا اور اسے کیسے فٹنگ کرنی ہے دوستو یہ میں نے اوپن کر دی ہے یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سگرو ہے میں نے اسے اوپن کر دی ہے اب ہم نے اسے کھولنا کیسے ہے ہلکا سا پیچھے کی طرف یوں کریں گے اور اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ پینل باہر آگے گا اب ہم دوستو اس کو لگانے والے ہیں اس کے اندر فٹ کرنے والے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نیو ہے پرانا تو یہ ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں دوستو یہ ٹوٹ چکا تھا تو اب ہم لگائیں گے اس کو نیا لگانا ایسی ہے کہ اس کی جو بڑی ہوئی چیز ہے ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہماری اپنے رائٹ سیڈ پہ ہونی چاہیے یہ سمجھیں یہ ہمارا پینل ہے اور یہ ہمارے پینل کے آپ پر جب دوسری والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور اس کو لگانے کا میں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ٹکا ہے اس کا یہ لاک ہے اس لاک میں یہ پین بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ چیز اور یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ بٹھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی یہ دیکھیں یہ بلکل ایزی بیٹھ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پوش کرتے ہیں یہ پوش کریں گے یہ اپن ہو جائے گا اور ہمارا ڈور اپن ہو جائے گا اور ابھی ہم اس کو واپس لگانے والے ہیں لگانے کا طریقہ کار بھی یہ ہے اس کی یہ لاک ہے جہاں ڈور بیٹھتا ہے یہ اس کا لاک ہے جہاں ڈور بیٹھتا ہے اس کو اس سمت میں لگا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر رام سے بیٹھ دیں اور اب یہ دیکھیں یہ اوپر سے سیم ٹو سیم اسی طرح سارا کا سارا سے کمڈیٹ بیٹھ چکا ہے یہ لائن پوری برابر ہونی چاہیے یہ لائن آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری لائن یہاں پہ کمڈیٹ ہوگی اور میں اب یہاں پہ واپس سکرو لگانے والا ہوں دوستو یہ سکرو لگ چکا ہے اور یہ اب اس کو آپ لاکے بھی دیکھیں اور یہ نہیں ہوگا اب ہم اس کو دوبارہ چیک کریں کہ ہمارا ڈور اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے ڈور ہمارا اوپن نہیں ہو رہا تھا اور اب ہم اسے یوں پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پریس کرتے ہیں اور یہ ڈور ہمارا آٹو خود بخود ہی اوپن ہو جاتا ہے اب مسئلہ رہ گیا ہے کہ ہمارے یہ اندر موٹر آن نہیں ہو رہی موٹر آن ہونے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں دوستو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ چیز خراب تو نہیں ہے اگر تو یہ خراب نہیں ہے تو اس کے نیچے موٹر ہے موٹر خراب ہوگی اور اگر یہ خراب ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ چینج کرنا پڑتا ہے اس کی یہ لاک ٹوڑ جاتے ہیں اکثر زیادہ دل تو یہ بالکل صحیح ہے اب ہم کھولنے والے ہیں موٹر موٹر کھولنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے کھولنا ہے موٹر اب ہم نے اس کو یوں ایک سائیڈ پر یہ لٹا دینا ہے اس کو یہ ہم نے اس کو الٹا کر دیا اور یہ چیز اس کی یوں لگی ہوئی تھی یہ چیز یہ سیمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ایک سکرو لگا ہوتا ہے اس جگہ اس جگہ سکرو ہوتا ہے اسے ہم کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد اس کو ہم یوں اپن کر لیتے ہوں یہ شیٹ ہماری اپن یہ ہماری نیچے موٹر ہے اور یہ موٹر ہماری چار وارڈ کی موٹر ہوتی ہے دیکھیں دوستر یہ لکھا ہوا ہے پائیو آر پی ایم کی ہوتی ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے پائیو آر پی ایم میں چار وارڈ کی ہے اس میں ایسی دوستو بیس ہاتا ہے اور جو اس کو ملتے ہیں وہ چار وارڈ یہ کنزیوم کرتی ہے اور آر پی ایم اس کے جو اس کے چکر ہوتے ہیں وہ پانچ چکر ہوتے ہیں آر پی ایم پائیو چکر لگاتا ہے یہ گمتا ہے اور اس کی کلاس ہے ای زیڈ مطلب اس کلاس کی یہ بنی ہوئی ہے تو اس کو کھولنے کا طریقہ یہ سگرو لگا ہوا ہے اور یہ اس کی تاریں ہم یہ تاریں آزاد ہوگی ہیں اب اس کو سگرو کو ہم کھولیں گے تو یہ موٹر ہماری ہو جائے گی آزاد دوستو یہ چیز یہ دیکھیں یہ موٹر ہوگی ہماری آزاد یہ دیکھیں یہ موٹر ہوگی کہیں سے ہی رپیر ہو کے آئی ہوئی ہے بھراب رہے ہیں تو اب ہم اس کے لگانے والے ہیں نئی موٹر یہاں دوستو یہ نئی موٹر ہے یہ ہم نئی موٹر اس کو یہاں پر لگانے والے ہیں اور بہت ایزی یہ دیکھیں یہ ایسے یوں بٹھائیں گے اور یوں ہم اس کے لگائیں گے یہاں پیچ لگا دیتے ہیں اور اس کی ہم میں ذرا ہی اس کو لگا لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہ میں نے لگا دی ہے اب ہم یہ واپس اس کی تاریں اسی طرح یہ لگانے والے ہیں اور اس کی شیٹ بھی واپس ہم لگانے والے ہیں ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ سیمپل اس کے پیچ ہیں اور اور یہ پیچ ہم اس کو یہاں لگا دیتے ہیں اب ہم واپس اس کو سیدھا کرنے والے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے یہ واپس کر دی ہے اور اس کو یہ اس کا لاک سسٹم ہے یہ جیسے کٹ بنے ہوئے یہ کٹ موٹر کا بھی کٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس میں بٹھانا ہوتا ہے اور میں اس کو اب بٹھاتا ہوں دوستو یہ میری موٹر میں بیٹھ چکا ہے اور ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ موو کرتی ہے اور دوستو یہ دیکھیں وہ اندر یہ موٹر آن ہوگی اور وہ اندر دیکھیں روٹیٹ ہو رہی ہے چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ پروپر آپ کو الکال کا صدرہ دیما نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں وہ اندر روٹیٹ ہو رہی ہے موٹر یہ دیکھیں آپ کلیر ہو گئے آون میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہماری پشنگ بٹن خراب ہو جائے یا موٹر خراب ہو جائے تو یہ کیسے صحیح کی جاتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم